تو اگر کہیں سے آپ کو کھانا نہ ملے تو پھر کیسے گھڑا ہے؟ نہ ملے بات ہی میں گزارہ کریں ایسے ہی سو جاتے ہیں؟ آہ ایسا نا ملے کوئی نہ لے و کوئی دور نہیں مرکتا ہے اور کہ آپ کر کے کھانا پینے لے جاریت قریب ہیں اس سے بین سکتے کہیں کہیں بدور یہ تو آپ کیسے رات گزارتے ہیں بغیر خائف یہ خائف تو سو جاتے ہیں؟ میں زیادہ بلی بیماری ہے جرید جاں میل جاتا ہے تو کھالی تھے نہیں تو ایسے ہی سو جاتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں کو کیا ہے یہ کیا سیا ہے آپ نے کیا کام کرتے ہیں آپ بان بناتی ہیں اچھا جی تو ناظرین اکرام اس حالت میں بزرگی کی حالت میں یہ بان بناتی ہیں اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام امید ہے دیکھنے والے ساتھ بین بھی خیریہ سے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و قرآن سے اور آپ کی دعوں سے ہم بھی بلکہ ٹھیک ہیں تو آج میں موجود ہوں اس بابا جی کے پاس اس ماں جی کے پاس یہ غریب فیملی ہے جنہیں کہ غریب خاندان ہے ان کو کرنے والا کوئی نہیں ہے ان کے جو بچے تھے اولاد کی ان کو چھوڑ کر غروپت کی وجہ سے چھوڑ کر چھوڑ کر چھوڑے گئے ہیں تو اب لیتے ہیں اس ماں جی کی زبانی یہ کیا کہنا چاہیں گی اسلام علیکم ماما جی کیسے ہیں طبیعہ ٹھیک ہے طبیعہ ٹھیک کہنے بیمار آیا سچنگ بلکانی میں ناظرین جو گئے کہنے سے شوہے سوک ایکو جائے ہیں اچھا ، کیا مسئلہ ہے مشہورہ دی مریضاں یہ ہندہی دیت کو لہی ہیں آجی کرنے کو لہو دھو رہا دیا جکھا چھنکے آلیا ہے تو آپ کے بیٹے وہ کہاں ہیں آپ کے بیٹے ہوں ہیں آپ کے بیٹے ہیں آپ کے بیچے ہیں ہوں نے ساتھ جو گئے کہیں آپ پائی مائن کلوں میں، آپ پہتے ہیں آپ پھکا خود پکا کرتے ہیں کہاں سے کھاتی ہیں کہاں سے لاتے ہیں راستم مزرہ یعنی ہمسائیوں کے تعامل سے پروشیوں کے دھار سے لے لاتے ہیں ہم سائے تعامل کرنے ہیں تائمہ کو سادھا دھرہیں سادھا اوکھایں مدے بندے ہیں نسے کار سبتے مادتر گلو گینہ دوائی اللہ واسکہ جنہوں نے پیسہ کھینی اس نے ناظرین اکرام اسمان جی کا کہنا ہے بہت مجبور ہیں پریشان ہیں تو پریشان ہیں کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے ایک دی کمرہ ہے آپ کے سامنے ہے بلکل تو ماں جی کا کہنا ہے ہمیں کھانے کے لیے راشن کی ضرورت ہے بلکل کچھ نہیں ہے ہمارے گھر میں اور ان کا سہارا بھی کوئی نہیں ہے یعنی پروسیوں کے گھر سے کھانا لے کر آتی ہے تو اس بابے جی کو کھلاتی ہے تو خود بھی کھاتی ہے تو اگر کہیں سے آپ کو کھانا نہ ملے تو پھر کیسے نہ ملے بس ہی میں گزارہ کریں ایسے ہی سو جاتے ہیں ہاں ہی میں سو جاتے ہیں ایسے نہ ملے کوئی نہ لے کوئی ضرورت ہے تو آپ کیسے رات گزارتے ہیں بغیر خائف یہ کیسے ہو جاتے ہیں میں جاتا ہی بھی بیماری جریف خروفی محملے پہ انہیں نہیں بات سکتے اور انہوں میں مرن پائے بینے ہماری بھی بیماری شوگا ہے میں روٹی بادری جی کھانا ہی میں بھولتے ہیں کشا میں نگانے میں کشا بیماری میں مات سکتے ہیں تو ماں جی کا کہنا ہے تو ماں جی کا کہنا ہے سوگر ہے اس ماں جی کو دوسرا غربت ہے اس خانے کے لئے کچھ نہیں ہے تو یہ بے سہارہ ہیں کوئی نہیں ہے ان کا کرنے والا اس بزرگی کی حالت میں یہ ماں جی خود محنت کر کے تو اپنے ہس بینڈ کا پیت پال رہی ہیں اپنا اور تو جب ان سے کوئی محنت مجدوری کام نہیں ہوتا روٹیوں کے گھر سے جا کر کھانا لے جاتی ہیں جب مل جاتا ہے تو کھالے تھے ہیں نہیں تو ایسے ہی شو جاتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں کو کیا ہے یہ کیا سیا ہے آپ نے کیا کام کرتی ہیں آپ بان بناتی ہیں اچھا جی تو ناظرین اکرام اس حالت میں بزرگی کی حالت میں یہ بان بناتی ہیں تو بان بنا کر آگے کتنے کا اس کو سیل کرتی ہیں تو اپنے گھر کا راشن لیتی ہیں اپنی میڈیسن لیتی ہیں تو بہت زیادہ مجبور ہیں یہ ماں جی اس دنیا میں تو اس کو زیادہ تنگی ہے کھانے کے لیے دوسرا اس میڈیسن کے لیے رکھن نہیں ہے میڈیسن لینے چوگر ہیں تو یہ بابا جی یہ بھی دیشی بل ہے تو اس بابا جی کو کیا ہے اس کو کیا تکلیف ہے تو اس بابا جی کی بنائی نہیں ہے یہی ماں جی اس کو اپنے سہارے سے یعنی اندر بہیں لے جاتی ہیں اس کا بازو فکر کر تو وہ بھی خود بزرگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں یہ بہت تنگ ہیں کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو آئیں ان بابا جی کا ماں جی کی دواؤں کا حصہ بنیں ان کے کھانے کے لیے راشن دینا ہے ان کے ساتھ تعامن کرنا ہے کھانے کے لیے تو آئیں میرے ساتھ مل کر ان کی دواؤں کا حصہ بنیں انشاءاللہ ماں جی آپ نے دواؤں میں یاد رکھنا ہے اللہ پاک آپ کے لیے اچھا وسیلہ بنائے جانے انشاءاللہ پاک آپ کے لیے اچھا وسیلہ بنائے جائے ملد ہے موسیقی